موسیقی اعتراف میں بھومنے میں پورا نکل جاتا تھا تو کچھ تھا ہی نہیں دکھانے کے لئے اور بہرحال اب لکنو کا چیپٹر ہمارا کھلا ہی تھا ہم نے ایک ولوگ بھی اپلوڈ کیا تو لکنو سے ریلیٹڈ تو اب اس چیپٹر میں دو چار پنے اور جڑ گیا ہیں سنی بھائی کا بھابی کا پلان بن گیا لکنو بھومنے کا کافی ٹائم سے پلان بن رہا تھا لیکن فائنلی آج جا کے یہ تھوڑا سا سکسز ہوتا ہے دکھائی دے رہا ہے اور ہمارا رول یہاں یہ ہے ہم انہیں لکنو گھومائیں گے اور یہ لکنو گھومیں گے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب بھی ولوگ کی شروعات کرتے ہیں تو ہمیشہ صبح سے کرتے ہیں لیکن آج رات میں چالو کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ ہم پچھلے چار گھنٹے سے ہوتل کی بوکنگ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ہوتل مل جائے تو ایک تو ہوتل نہیں اچھا مل رہا اگر ہوتل مل رہا ہے تو اس میں چیک ان کا بہت مسئلہ ہو رہا ہے تو ان کی دنیا بھر کی ٹرمز اور کنڈیشنز ان کی پولیسیز تھک چکے ہیں لیکن فائنلی اس نے محنت کے بعد ہمیں ہوتل مل گیا ہے ہم نے ہوتل بک بھی کر لیا ہے تو بس اب صبح نکلنا ہے صبح اڈڈی ماننگ نکلنا ہے ساڑے چھے بجے سب سے بڑا مسئلہ تو صبح اٹھنے کا ہے کیونکہ ہم تو سوتے ہی اسی ٹائم ہے تو آنکھ کھلنے کا تو مسئلہ ہی نہیں اور اگر نہیں اٹھے پھر سنی بھائی اچھے سے بینڈ بجائے گا تو کوشش کرتے ہیں آپ بھی دعا کری گیا کہ ہم جلدی اٹھیں اور چلے پھر آپ سے صبح ملتے ہیں اور گھوماتے ہیں لکھنو ان لوگوں کو بھی اور آپ کو بھی ہم اتنے دن سے راتوں میں بیٹھنا ہیں آس تک ہوا نہیں چلی لیکن آج ہمیں ویڈیو بنانی ہے تو آج اتنی تیزتے زوا چلی ہے کہ ہماری آوازی کلیئے نہیں آ رہی پتہ نہیں کیا چلنا ہے تو چلیں پھر انشاءاللہ صبح ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم تو فائنلی اٹھ گئے ہیں چار گھنٹے کا سونا پھر اٹھنا بہت مشکل ہو جاتی ہے اس سے بہتر تو یہی ہے کہ انسان سوئے نہ بس اب تھوڑا سا اور وقت بچے ہیں نکلنے میں تو جلدی سے تیار ہوتے ہیں اور پھر چلتے ہیں لخنوں کی طرف تو چلیں ملتے ہیں آپ سے تیار ہو کے تو ہر بار ہمیں تانے ملتے ہیں لیٹ تیار ہونے کے لیکن آج لگ رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں تیار ہو گئے ہیں اور بس جب بھی ہم کہیں ایسے سفر پہ جاتے ہیں تو زیادہ تر پریفر کرتے ہیں جوگر جوگر صورت ہے جوگر جوہ چلیں یبا اور انس tentar گھر جوہ طارد ہے اور بکس نظر جوہ جوہ چاہ quہ اور نانی یہاں تو ہمارے ساتھ گیم ہو گیا اور ابھی ابھی سوتروں کے حوالے سے ابھی خبر ملی ہے کہ بھائی اور بھابی ابھی سونے میں لگے ہیں چلتے ہیں اٹھاتے ہیں ان کی نیندیں خراب کرتے ہیں ہمیں تو بہت تانے مارے گئے ہیں ہر بار چلیں آج بدلہ لیتے ہیں موسیقی سوچی ہے لیکن تو بہت ہلیگی چلیں گے اور اج ماؤں باہر بچ ہے بس لکھنو میں بارش نہیں ہے لکھنو میں بارش نہیں ہے لکھنو میں بارش ہو گی بھیک مم نہیں پائیں گے ہاتا لگا لینگے ہم لوگ کافی آگے تک کے آ چکے ہیں اور راستے میں ہم نے کچھ شوٹ نہیں کیا کیونکہ سب سے پہلی بات نیند اور دوسری ہماری ابھی بھی ہمت نہیں پڑتے ان کے سامنے فون نکالنے کے اور بہرحال کافی سفر ہو چکا ہے تھوڑا سا اور بچا ہے ایک گھنٹے کا اندازم اور یہ سفر تو بھئی ہے ایک تو نیند سے پریشان اس کے بعد اپنی لمبی ٹانگوں سے پریشان اور اس کے بعد انہوں نے ایسے ایسے گانے بجائے ہیں کہ بس نہ پوچھیں دھونڈ دھونڈ کے اتنے پرانے پرانے خیر پرانے گانے ہم بھی سنتے ہیں لیکن یہ اس ٹائم کے بجا رہے تھے جب شاید ہم تھے ہی نہیں اور کئی گانے تو ایسے تھے جو ہم پہلی باہر سن رہے ہیں پھر ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا سفر اور بچا ہے کرتے ہیں جا کے آرام کرتے ہیں نیند آرہی ہے بہت دیز موسیقی 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 ان لوگوں نے کتا سارا کھایا ہے ہم نے لکھایا ہے تم نے لکھایا ہے اب اسے دیکھو کھا کے فورسہ سے پھر کیمرا اٹھایا ہے میرے پاس سب چاہ ہے یہ کھا کے پھر اس نے فورسہ سے پھر اٹھایا ہے آپ بابی کے بلوگ میں دیکھ لیں گے یہ گول گول کیا تھی وہ جلے گجیا یہ رسگلا سمول سم گرم 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 ہم نے منام گرم ہم نے شرکا ہے یہیو هلو سامنے کب یہ ہے ہلو ہم اس نے جب پورا لولو نہیں یہ لولو نہیں ہے ہم 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 ہاں یہ یہاں سے جالو ہو گیا سانی بھائی دیکھو آگیا فینکس پلاسیو پہ یہ مطلب لولو سے زیادہ خوبصورت ہے یہ دیکھ یہ اس کا دوسرا پولیس ہیڈکوارٹر پیچھے ہے یہ پہنے اس پوشید ہی ہے یہ وہ در ہے یہ پہنے کے دیکھنے کی دیکھنے کی یہ نہیں ہے وہ جہاں ہمیں باشی لوگوں میں کھیل لیں کھیل لے کیوں پر گئی نہیں کشتاکی 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 آپ نے جرسی نہیں دیکھی نہیں میں نے اسے ہوں آج آپ کو کسی بیٹھے ہیں آج آپ نے آج آپ انسان میں ہائے کیا آپ آپ حسد ہے جو ملتوں میں باپنی بہتر ملتوں کی ملتوں کیا جب تم لتنبیوالی شاپ لے جاؤ گا نا مجھے کپڑے اچھے مل جائیں گے تو میں بڑا ہوں گے کیسے لگے یہاں لیکن بارگین کرنا پڑتا ہے اس میں آپ بلکل اچھی نہیں ہیں تم گرنے پڑا ہوں فنی بھائی ہے نہیں ہے یہ پانچ سو پانچ سو رائی ہے سرچنگ فور رومز کسی اوڈو کسی اوڈو داریکشن پڑکے میں پانچ پر لکھڑا رہا ہوں جب آگو پانچ سو رائی ہے کافی تگڑا محکتا ہوا کافی تگڑا محکتا ہوا کافی تگڑا محکتا ہوا 3, 2, 1 یہ ممبائی والی فیلک نہیں آرہی ارفان بھائی تو ہم لوگ یہاں پہ دو بجے آگئے تھے اور آنے کے باعت کچھ نٹے عظام کرنے کے باعت اب پھر نکلے ہیں مارکٹ کے طرح کچھ شاپنگ کرنی ہے پھر اس کے باعت گھومنگ ہے انشاءاللہ نےs جیسی چوارلی کسی یہ پھر تکس چیست ست کھر جنت بھائی اندر مینٹننس ہے اس طرف سے دیکھو گے وہ لکنہو والے جتنے بھی ریل دیکھیں ہوں گے وہ سب یہیں کی رہتی ہیں یہ ہم لکنہو کا دیکھا کرتے ہیں کہ جب لوگ پوٹوز اور ویڈیوز ڈالتے تھے نہیں دے بڑا امام بڑا یہ بابی لکنہو چھکن فائٹری سوسی اب آرہے چلیں دیکھو جنتا میں کتے کام کا آدمی ہوں مجھ سے کانٹیکٹ میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے یہاں آنے کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ یہ لوگ بلکل کنفیوز ہو جاتی ہیں اور ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے تو ابھی پہلے بیٹھے تھے اور اب لیٹ چکے ہیں کوئی گہر آدمی آئے گا تو ہمیں دیکھ کے کہے گا کہ ہم دکان دار ہیں کلے نے دیجے دل کی خواہش پوری ابھی آرہی ہے چائے چائے پیانے ہم لوگ یہ لوگ بھی شکل دیکھ دیکھ کے چائے کافی دے رہے ہیں جنہوں نے چائے مانگے ان کو کافی مل گئی درائے جا رہا ہے بچے کو آج کے لیے بہت ساری چکنکاری کی شاپنگ ہو چکی ہے اب ہم آئے ہیں یہاں حسین آباد کمپلیکس سار بھائی مجھے سات سال ہوگا ہے سمجھے اور زندگی میں پہلی بار بجی یہ چالو ملا ہے یہ جو ہے فاؤنٹین شو چلے بابی آپ کی قسمت اتی اچھی ہے کہ آپ کے بجے سے ہم لوگ کبھی فاؤنٹین شو ملا ہے سات سال میں مجھے آس تک کہ نہیں ملا کبھی رکو جرہ صبر کرو حسرت گنج ہاتھ میں ہاتھ میں پوٹو سیشن چلے ہیں لکھنا ہوا ہے اے باہم بڑے کے ساتھ پوٹو نہیں لی کون اسکا کون اسکا تھک چکی ہم ان کی شاپنگ کروا کروا کے فائنلی ان کو ہم نے اکیلہ چھوڑ دیا اور ہم لوگ باہر کھڑے ہو کے موسم کو مزہ لے رہا ہے ہے کہ ارفان بھائی بھی روں ان کی neuesکم تم استمائے ہیں سوہ ک لوگش رو پہر دیکھا靴 اکی قابل کر força جا دی خ vivo کرمة گئی ملوک بابی ہو گیا کے بچے ہیں آپ پکا آپ کھانا کھانے چلے ہیں ہی ایکسپیریئنس ہم یہاں بہت ڈرہی یہاں بہت ڈرہی لگوں کو اس کے لئے آپ نے ایکسپیریئنس ہماروڑ شاوڑی ہماروڑ سے ہمارے ٹھونڈے کبابی کھائیا موسیقی 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 ہم نے سب دکھاتا ہے یہ کوئی نہیں دکھاتا یہ ہے یہ آٹ یہ ہے آٹس اور یہ عونر صاحب تھے جو پیسہ نہ لینے کی ضد کر رہے تھے ہم نے آج آج کر سکتے ہیں لگ نو کا فیمس تندے کبابی بھی ان کو کھلا دیا ہے اور جتنا کھایا تھا بھین نے سب وہیں پہ ختم بکروا دیا ہے اور اب پیرو نے دے دیا جواب اب ہوتل ہی چلنا ہے کہ کہیں اور بھی کہلنا ہے اب فیلحال کے لئے ہوتل جانا ہے پھر اس کے بعد کا آگے دیکھتے ہیں اب آپ لوگوں کا تو ہو گیا اب آپ بتائیے ہمارا نکنہو کیسا لگا رہا ہے ہمارے ہیں اس وقت نہیں найдمanten تروقع ہوتا ہوتا ہے ہاں کے لئے س multitude ہے ہے کوئی جو آپ کچھ ہے آئی اچھو ہے ميوانین ہے کہ یہ اچھ پڑا سب سکتک کے لئے ضرور تھے ہے چین ہسے ہیں کھانا بھی моя خ slash ہ م موسیقی فائنلی آج کا دن ہمارا پورا ہوا اور لکھنو کے زمداری بھی ہماری پوری ہے ہم نے ان کو لکھنو گھما دیا اور ہم نے بھی گھما انشاءاللہ آپ کو بھی بہت مزائے گی موسیقی موسیقی تک گیا موسیقی 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 آج بھی وہ دہی بڑے کھانے کے لیے رکھے ہیں ہمارا بلکل بھی مند نہیں ہے کیونکہ ہم ایک دم ریلیکس ہوکے جوتے وغیرہ اتار کے بیٹھے ہیں تو ہماری ہمت تو نہیں ہو رہی لالے 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 پہ تربون دینے کے لیے رکھے ہیں مہم مہم رکھے ہیں لال لالے مہم لائے لائے رائے خواب خاترناک موانشہ شیئن خاترناک موانشہ خاترناک موانشہ پیٹھ دیکھ اسی کلیر بہی مجھے دنیا لیے یہ ہے کہاں سے آئے ہیں سر کہاں کہاں تو سر فیلی ہو گئے ہماریں جیسٹریپ ختم اور آگئے ہیں ہم واپس گھر گھر میں اوپر کام چل لائے اسلام علیکم تو فائنلی لفنو کا ہمارا یہ ٹرپ بھی اوور ہو گیا آ تو خیر ہم دوپیر میں ہی گئے تھے لیکن آتے ساتھ کچھ گھر کا کام تھا اور سب اتنا تھک چکے تھے کہ بس جا کے سو ہی گئے تھے اور ہمارے پیروں میں تو ابھی بھی درد ہو رہا ہے ہمارا یہ حال ہے تو پتہ نہیں بھابی کا کیا حال ہوگا اور باٹی یہ ہمارا پہلے ایکسپیرینس تھا اپنے فیملی والوں کو لکھنو گھومانے کا تو ہم نے تو بہت مزہ کیا انہوں نے بھی یقیناً بہت مزہ کیا اور ہاں تھوڑی سی تھکان بھی ہوئی لیکن لکھنو کے ایکسسائٹمنٹ میں سب محشف ہو گئے اتنا کچھ پتہ ہی نہیں چلا اور خیر ہمیں تو بہت مزہ آئی یقیناً آپ کو بھی مزہ آئی ہوگی اور دیکھیں ہمیں دن میں ٹائم نہیں ملا اب ٹائم مل پا رہا ہے تو سوچاً ولاغ اینڈ کر دے جہاں سے شروعات کری تھی وہیں ختم کر رہے ہیں کل کا ولاغ بھی ہم نے یہی سے چالو کیا تھا اور آج بھی اینڈ یہی پہ کر رہے ہیں تو یہی تھا اگر پسند ہے تو اپنے پیار اور دعاوں سے ہمیں یوں ہی نواز کر رہیے گا اور تب تک کے لیے اپنا اور ہمارا دونوں کا خیال رکھیں اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئے صبح نئے ولاغ میں اللہ حافظ شبہ خیر